بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام آپ کی بات میں مجھے کہتے ہیں جی زبیر ساجر ڈھلو ناظرین میں اس وقت موجود ہوں یتیم خانہ شوق پر یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یتیم خانہ جو بازار ہے جس میں مرد و خواتین اور دیگر جو افراد ہیں وہ یہاں شاپنگ کرنے آتے ہیں نا صرف یتیم خانہ کے رائشی بلکیرد کے جو علاقے ہیں وہ بھی شاپنگ کرنے آتے ہیں ان کو یہ بڑا بازار ہے لیکن یہاں کھڑھونے کا مقصد ہے ہم آپ کو نگاہ سکتے ہیں کہ اس بازار میں جاوزاد کی برمار ہے موٹسیکلوں کی بڑی تضاق یہاں پہ کھڑی ہوتی ہے اگر بات کریں میں اپنے دھائی جانب پہ یہ یتیم خانہ مارکیٹ ہے مقصد شاپنگ سینٹرز ہیں پلازے ہیں دکانے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اس طرح میں جا رہا ہوں اس کے اکب میں جائیں جانے وہ یتیم خانہ چوک ہے جہاں پہ ایک اونے دائیں سینٹ کا جو بس ٹاپ ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہاں بازار میں جائیں گے کوشش کریں گے جاننے کی کہ یتیم خانہ بازار کے مسائل جاں ہیں اور اس کا حل کیا ہے یہ میرے ساتھ سے جیتیم خانہ چوک میں موجود اور جیتیم خانہ بازار کے اوپر صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ یہاں مسائل ہے کہ سب سے پہلا مسائل تو میں جو نظر آ رہا ہے وہ جسمن انٹرو میں بتایا کہ تجاوزات کی برمار ہے دکانہ کے باہر اٹے لگے ہوئے ہیں مختلف ریڈیا ہے موٹ سیکل کی پارکنگ ہے اور دیگر کاروبار موجود ہیں لیکن جو یہاں کے یونین کے لوگ ہیں کیا وہ کام کس طریقے سے کر رہے ہیں سرکار اس حوالے سے کیا کر رہی ہیں تو یہ سارے جو لوگ موجود سے ہم بات کریں کہ السلام علیکم کیا آج علیہ جیتیم خانہ بازارہ میں اس میں سب سے اہم مسئلہ جو مجھے نظر آئے وہ تجاوزات کی برمار ہے کوئی ریڈی والا کھڑا ہے کوئی مختلف چیزیں بیچ رہا ہے کوئی مختلف دکاندار اپنے جوتے کپڑے بیچ رہے ہیں تو آپ لوگ جو ہیں یہاں پہ یونین میں کام کر رہے ہیں آپ بھی تاجر برادری ہیں آپ کو خود یہ فیل نہیں ہوتا کہ یہ واقعی یہ تجاوزات کا مسئلہ ہے اللہ آپ کو نیگزہ ہوتے ہیں میں آپ کے پروگرام کا اور آپ کی بساکت سے شکریہ دا کرنا جاؤں گا کہ جو عوام کے مسائل کو آپ لے کے آگے ہیں اور وہ جا کرتے ہیں ہم بارہاں ان لوگوں کو پیچھے کرواتے ہیں مگر یہ پتہ ہے کہ یہ پھر لوگ آگے آجاتے ہیں اچھا یونین کا کام ہے اس کے دسپلن کو اس کو منٹینڈ رکھنا اور ہم یہ ایکچولی کرواتے رہتے ہیں اور بس کو پورا خیال لگتے ہیں مگر یہ لوگ ایسے ہیں کہ جیسے کسی گنبت بھی آپ نے خرو کو پکر کے رکھا ہوا ہے جب بھی آپ چھوڑ دیا تو وہ نیچے آجاتے ہیں بات سننے کو تیار نہیں ہے بات سننے کو مدر ہوتا ہے کہ آپ جب تا کہ ان کے سر پر رہتے ہیں سپر ویزنگ کرتے ہیں ان کو مکمل مکمل منٹین کرتے ہیں تو یہ چلتے رہتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح یہ سالہ معاملات لیکن اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ سے کنٹرول سے باہر ہو گیا میں نے کنٹرول سے باہر نہیں ہے اللہ کی رحمت سے کنٹرول سے باہر نہیں ہے یہ ہمارے مکمل کنٹرول میں ہے اور یہ بھی یہ دیکھیں کہ اب ہی ہم پیچھے آئے بات ہمارے اس پی صاحب ان سے ہم نے مل کے یہ کہنا ہے مقصد ہے یہاں پہ چار لینے دیں ہم نے دو لینے کروائی ہیں لیکن دو لینے جو کروائیں گی ہیں وہ بھی تو سڑک کا حصہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سر پارکنگ تو نہیں ہے پروپر یہ پارکنگ کے پی کے نشان کو پر کراس لگا ہوئے گا یہ ان کی اجازت سے ہے یہ ہم سے ان کے میڈے کے بعد یہ ان کے بعد یہ اجازت ہے یعنی اندرامیہ نے آپ کو اجازت دیا کہ آپ یہاں پر پارکنگ کروا سکتے ہیں آج پر پارکنگ لکھا ہے یہ اس کا مطلب ہے کراس کے یہاں پر نو پارکنگ ہے یہاں پر نو پارکنگ ہے لیکن پارکنگ پھر بہت زیادہ ہے پارکنگ کس وجہ سے ہے آج سے دس سال پہلے یہ پارکنگ مارکٹ یونین کے انڈر تھی لیکن دس سال کے بعد یہ لی پارکنگ کے انڈر ہے اور پارکنگ کے ساتھ ہماری کھانا میں بیٹھ کے بہت دفعہ نیگوسیشن ہوئی ہے لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ان کو بولتے ہیں اس کا نیوگیشن لے کے ہیں وہ نیوگیشن لے کے آتے ہیں تو ان کا ہاتھ وہ کونڈے کو برواں پر ختم ہوتی ہے لیکن یہ سارا نہیں پارکنگ ہے لیکن پارکنگ سٹینڈ لے رہا ہے یا تو کوئی مارکٹ کی یونین اس کا فانڈ لے رہی ہے نا تو ہم لوگ ذمہ دار ہیں آپ سمجھ دیں یہ حکومت ہی آپ اس میں ادارے ہی ہے یہ ادارے ہی ہے ایک ادارہ کہتا ہے جی جب ہمارے انٹر میں تھا نا یہ یونین کے یہ بلکل مینٹین تھا جس میں کوئی پرابلم نہیں تھی جب یہ انہوں نے پارکنگ لان پارکنگ کو دے دیا ہے اس کے بعد یہ جو خرابی ہے نا ہم کرواتے رہتے ہیں ان کو باہر باہر کرواتے ہیں مگر اس کے بعد وجود وہ جو معاملہ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ گورنمنٹ کی بات جو گورنمنٹ کے ساتھ جیسے چل رہی ہے جو آپ کے سامنے کہ یہ کیا ہمارے ملک آل کرتے ہیں انہوں نے آپ دے گئے آپ سنو یار ادھر او یار بات تو سنو نا یہ آپ لوگوں نے تجابزاد لگائے ہوئے ہیں یہ جائز کام ہے یہ تو میں نہیں پتا یار بھائی آپ کو پتا یہ سڑک کا حصہ جس کو پر ریڈیاں لگی ہوئی ہیں اچھا بتاؤ یار مجھے آپ کو سمجھ دار بھائی کہ بھائی جو نا یار یہ آپ سمجھ دارا ماشاء اللہ دبان دارا چیزیں بھیجتے ہیں کاروباری آپ سمجھ دے ہیں آپ سمجھ دے ہیں یہ جائز کام ہے یہ تو بھائی میں پتا نہیں نہیں پتا آپ کو کوئی منہ نہیں کرتا کہ یہ در آگے نا تجابزاد لگائیں کون منہ کرتے ہیں تو آپ منہ نہیں ہوتے آپ کو پتا یہ رستہ رکھتا ہے لوگوں کا نہیں بولنا آپ نے مرتی ہے یا نہ بولو آپ سے کبرا آگئے ہو یہ کیوں کبرا کیوں جاتے ہیں اس وجہ سے جاتے ہیں کہ میڈیا کا پریشری بڑا ہوتا ہے لیکن ہماری مارکٹ کا جو حال ہے نا یہ اسی وجہ سے زیادہ خراب ہے ہماری مارکٹ میں کسٹمر نہ آنے کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ سٹینڈ ہے بلکل ٹھیک ہم ماری کوشش ہے کہ ہم آپ کی بساطر سے آپ یہ بلکل انتظامیاں کو کہتے ہیں کہ یہ جو پارکنگ سٹینڈ ہے یہاں سے ختم کیا ہے بلکل ٹھیک ختم کیا ہے ساملے گا بھیا کیا حال ہے یار آپ پارکنگ کی طرف سے ہو آپ کے پاس پرچی ہیں کدھر ہیں وہ یہ لاہور پارکنگ سٹینڈ کی طرف سے ہیں کس کی طرف سے یہ کتنی فیزا مہت ساگل کی مہت سکتہ کی تو گاڑی کی کتنی ہے جی ڈیس ڈیس ڈس پہ لیتے ہیں آپ کہہ رو دعت رہت دع سرپہ how estرپہ یہ دس روپے ہے اس کو کارڈ کے اوپر دوار یہ دیکھیں یہ Deutschland یہ دوسر Łوane بیسر پی لیتے ہیں کونہ اس کا ٹھیکہ 35米 اچھا وہ ٹھیکے دار ہی کہتے ہیں ٹھیک اتار کہتے ہیں لیکن پرچی داثر پر کیوں بنی ہوئی ہے پرچی ہے اسے آپ پوچھیں آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ اوپر داثر پر لکھا پیسر پر جیسے یہ کہہ رہے ہیں کیوں لیتے ہیں دسی دیکھے جاتے ہیں لوگ اچھا لوگ دیکھے جالے جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اچھا یہ ہاتھ سے لکھا ہوئے دور پر میں بتا دا ہوں پیسر پر لکھا بھائیے دیکھنا آپ چاہتے ہیں بلکل ٹھیک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ کو پتا ہے کہ یہ سڑک کی جگہ ہے اس کو اوپر موٹ سکنے لگوا دیتے ہیں ہم ہم تو برکر ہیں نا اچھا کبھی کوئی آ کے پوچھا نہیں سرکاری بندے نے یہاں پہ آ کے کہ یہاں موٹ سکنے کیوں لگواتے ہیں آ کے پوچھتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے اسے خود بھی بھائیان یہ سرکاری بندہ کیسے پوچھے گا مجھے پہلے یہ بتائیں میں آپ کو پہلے بھی انٹرویو کے شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی اجارت سے یہ لیپ بارکنگ ہے آپ نے میری بات پر گورنی کیا میں بات سن لیا آپ کی ہر پار میڈیا والے آیتیں ہیں ہمارا کہ یہ دکھاتے ہیں بات سن لیا آپ کیا قصور ہے مجھے بتائیں نا ہمارا کیا قصور ہے ہمارا کہ یہ گورنمنٹ سے آپ پر ٹال ہوئے ہیں گورنمنٹ سے پوچھیں نا ہمارے پوچھیں مالا سوال آپ کا نہیں ہے یہ جو ہم سے بات کر رہے ہیں مجھے بات مکمل ہوئے یہ گورنمنٹ سے پوچھنا ہے بھانگتا آپ کہ آپ نے لیپ بارکنوں کا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اگر ایک دکانداروں سے پوچھا جائے اگر یہ دکانداروں سے پوچھا جائے وہ ان کے منتریان پیسے لیا ہوئے ہیں ایڈوانس میں لیا ہوئے ہیں اگر یہ دکانداروں کو پوچھا یہ نجازت جاوزاد ختم ہو جائے تو یہ دکانداروں کو پوچھنا کس نے ہے یونین کیا کر رہی ہے بہت پیسے لے رہی ہے یہ مزہور عالمی ہے غریب بند ہے اس کو گورنمنٹ کو دے رہا 20 روح آگے 20 روح آگے کسٹمر سے لے رہا ہے لیکن احران کنباد پرچی کے اوپر 20 روح پر سٹیمپ ہے پرنٹیڈ ہے آپ ماشاءاللہ وکیل ہیں نہیں نہیں یہ دکان دار ہیں دکان دار ہیں وکیل وقالت بھی کرتے ہیں آپ نے یونی فرم پہنا ہوا ہے چلیں کبھی شعب سے آپ کا واسطہ دھو رہا ہے مجھے یہ بتائیں ایسا قانون کیا ہے پرچی کے اوپر دعصر پر لکھیا ہے لے بیسر پر رہے ہیں یہ کیا چکر ہے یہ ہی تو بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ ان سے پوچھنا چاہیے ہیں یہ تو تفتیش انہوں نے کرنی ہے جو اتارہ ہے وہ اتارہ تفتیش کرے گا وہ ان سے پوچھے گا کہ بھائی یہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے ہم تو منع کرتے ہیں کہ بھائی یہ دس لکھا ہوئے بیسر کیوں لے رہے ہیں بلکل ٹھیک بات وہ بولتے ہیں ہم کو جو اوپر سے آتے ہیں جو بتاتے ہیں ہمارے ایڈ ہیں وہ بتاتے ہیں جی آپ نے اس طرح کرنا ہے اس طرح لینا ہے بلکل ٹھیک بات یہ ہے کہ پھر ہم نے تو منع کرنا ہے آپ نے منع کرنا ہے لیکن تجاوزات کی بھرمار تو ہے یہ اس کے ساتھ جو اہم چیز ہے وہ یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ ٹرانسفارمر کے ساتھ بڑی بڑی تاروں کے کچھیں ہیں دکھائیں جی یہ جو تارے ہیں یہ اداانہ خاصتہ یہاں شارٹ سرکل ہوتا ہے تو پرابلم آ سکتا ہے حافظ آپ ایسا موجود ہیں جا جالا ٹھیک جا کہیں آپ مہمیں لفٹ نہیں کرواتے ہیں آپ دور دور جا رہے ہیں مجھے بتائیں مسائل اپنی جگہ پرچی کے اوپر دا سر روپے بیسر روپے لے رہے ہیں کوئی یہ ٹیکس اور ٹوپسوں کا رولا تو نہیں ہے ملی بقت تو نہیں ہے کسی کی دیکھیں جی ملی بقت نہیں ہے تو کیوں لکھا دو اچھا یہ ملی بقت یہ نا پاکستان میں جب سے یہ حکومت آئی ہے نیچے سے لے کے اوپر تک اور اوپر سے لے کے نیچے تک ساری ملی بقت ہے سب ملی بقت ہے آپ اس بندے کی شکایت کریں جہاں تک بھی آپ چلے جائیں وزیراعظم تک چلے جائیں اس بندے کو کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا عوام کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی اور اس کو کیا کہیں گے ہم ملی بقت اگر یہ ملی بقت نہ ہو تو ابھی یہ دس کی بیس ونی جو بات ابھی چل رہی تھی میں سن رہا تھا تو یہی جو بات ابھی ہم اگر تھانے میں چلے جائیں نوائی کوٹ میں کہ جناب یہ وائلیشن ہو رہی ہے تو میرا حال ہے اس کو پکڑنا جانا چاہیے وہ بھی کہیں گے نہیں جی ادھر جائیں ایک تجازات کی وائلیشن ہے ایک پارکنگ کی وائلیشن ہے پرچی کی وائلیشن ہے مجھے بتائیں کیا ٹریفک وارڈنز وہ یہ نہیں نظر آ رہا ویسے تو کوئی پچارہ امرجنسی میں بھی جا رہا ہو ہیلمٹ نہ ہو بھائی کتنی لائنیں لگانی ہیں کیا ان کے پاس ہے ثبوت ایک لائن کا دو لائن کا تین لائن کا کیا ہے وہ لکھا ہے ان کے پاس بھائی صاحب یہ دیکھ کے تو لگتا ہے کہ امتنام کی چیز چلیں آپ کی تنگیز اپنی جگہ لیکن یہاں چھوٹی سی بریک اپ بریک اپ بریک اپ واپس آتے اور اجدیم خانہ بزار کو مزید دیلٹ کرتے ہیں آئیو جی بریک کے بعد ناظرین خوش آمدی تبات ہو رہی ہے یتیم خانہ بازار کی اور بازار میں رش آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے جوگ در جوگ لوگ جو ہیں شاپنگ کرنے آ رہے ہیں لیکن جو اہم مسئلہ ہے یہاں پہ وہ تاروں کے گچھے ہیں کسی وقت بھی شارٹ سرکل کے ذریعے جو ہے کوئی دماغہ خدا نہ خاصتہ ہو سکتا ہے بڑا نقصان ہو سکتا ہے میرے کہ میں آپ کو جو تاریں نظر آ رہی ہیں یہ اتنی زیادہ وجلی کی تاریں ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی وائر کس شاپ سے یا کس پلازے سے کس طرف جا رہی ہے آپس میں کافی مکس مکسچر لگا ہوا ہے اب یہ جو ایک پورا ایک منظر ہے جہاں پہ کوئی بھی شارٹ سرکل اور یا دھماکے لائن بائی لائن یعنی یکے پاتھ دیکھ رہے ہو سکتے ہیں کیونکہ لائٹ سی لائٹ سر طرف نظر آتی ہیں یہ دکاندار موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم یار کس طرح آپ مجھے بتائیں یہ موت کے نیچے کھڑے ہیں در نہیں لگتا آپ کو نہیں جناب ہر بندے نو در لگتا ہے کیوں نہیں لگتا اچھا تین چار دن پہلے تھے دماکہ آیا اسی دماکہ ہو گیا چار دن پہلے دماکہ ہوا ہے اچھا لیڈیز بچے وغیرہ بھاگتے ہیں ہم نے کوئی دس بار نہ بار کپلین کی یہ واپٹا میں تو وہ کہتے ہیں ہم آتے ہیں پر وہ نہیں آتے کوئی بات سننا سنتا نہیں نہیں وہ بات نہیں سنتے نہیں تو یہ یہ تارے ہیں یہ نیچے گھر جائیں یہ در بجلی کوئی مسئلہ ہو جائے تو کون ذمہ دار ہے یہ واپٹا ذمہ دار ہے ہم تھوڑے ذمہ دار ہیں آپ نے کمپلین کی آپ کی بات نہیں سنی گئی نہیں بات نہیں انہوں نے سنی کیا کہتے ہیں آپ کو یہ ہی کہتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں پر وہ نہیں آئی نہیں آئی آپ نے کبھی اس سے پہلے بھی تم آکے دیکھے یہاں نہیں جی سارٹ سرکر دیکھا کبھی لینی دیکھا پر اب دیکھا ہے تین چار دن پہلے اور یہاں پہ جو گورنمنٹ وہ بھی نکارہ ہے وہ کیسے وہ جناب ایسے کہ جب وہ حکمران صحیح ہوں گے تو ظاہر ہے پھر واپٹا بھی بات سنے گی جب حکمران ہی صحیح نہیں ہے تو واپٹا کیسے صحیح ہوگی تو آپ وزیرا شکایت سہل پہ شکایت کی آپ نے پرائم منسٹر پورٹل پہ شکایت کی کہ واپٹا ماری بات نہیں سن رہا تو آپ کر رہے ہیں نا آپ سن رہے ہیں بلکل دیکھیں گے جو ہم نے شکایت آپ کے سامنے کر رہے ہیں بلکل دیکھیں گے آپ کی شکایت جائز ہے جی آپ نے دیکھا دیئے صورتحال آلتاروں کے کچھ یہ مارکٹ میں مین بزار جو ہے یہ جیتیم خانہ بزار آگے چلتے ہیں مزید بات کرتے ہیں ناظرین ہم نے آپ کو انٹرو جب کیا تو تب ہم نے جو مین انٹرس جیتیم خانہ بزار کی وہ دکھائی یہ دوسری انٹرس ہے جو میرے ایک اب میں ہے دوسری انٹرس کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ٹرافک کا ہے کیونکہ یہاں پارکنگ نہیں ہے تو جب یہ رکشے کھڑے ہوتے ہیں عام کسی گہا کی گھریدار کی گاڑی جیسے کے نظر آرہی ہے وہ پار کر جل جاتے ہیں تو یہ پوری مین سڑک روک جاتی ہے ٹرافک کا بہت بڑا مسئلہ ہے السلام علیکم کیا آج جال ہے پارکنگ ہے ٹرافک کھڑی ہوگئی کی کب ہوگئی کہنا کہ رکشے کے یہاں سے ہر جائیں تو سارا کچھ معاملہ گل ہو جاتے ہیں تو وہ کی طرح روزی کیسے کمائے یہ پیچھے اور کر لیں اچھا پیچھے کریں گا رسہ ختم ہو جائے گا پیچھے موٹسائیگل کی پارکنگ ہے ساری سڑک بند ہوئی ہے موٹسائیگل کی پارکنگ کوئی نہیں ہے یہ بیسی لگ جاتی ہے موٹسائیگلیاں پر رسہ باند ہوتا ہے ترافک باند ہوتی ہے اس سائیڈ پہ کوئی ٹرافک نہیں بند ہوتی اسی سائیڈ پہ ترافک باند ہوتی زیادہ تھا بلکل ٹھیک ہے اسی طرح تو مطالبہ کیا ہے آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ گورنمنٹ سے کبھی جو یہ بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں کار پریشنل یہ جو آتے ہیں وہ پیسے لے کے چلے جاتے ہیں کن سے پیسے لیتے ہیں دکانداروں سے دکانداروں سے یہ جو بات پھٹے وہ پھٹے والے پھٹے والے ان سے پیسے لے کے چلے لیتے ہیں تو آپ لوگوں نے کبھی منہ نہیں کیا کسی کو بڑی ادافہ منہ کیا کوئی بڑی ہوتے ہیں کوئی بات نہیں سنتا اسلام علیکم کیا حال ہے یہ رکشہ آپ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رکشے والے بند کر دیتے ہیں ٹرافک مسئلہ آتا ہے کوئی پارکنگ نہیں یا پھر بھی آپ کھڑا کر دیتے ہیں سر یہ رکشہ وامی یونین کا ہے ہماری ایک سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں بھل لائن ہے ہم تقریباً یہاں سے پانچ سال ہزارہ اوپر ادھر اکھے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہماری وجہ سے نہیں ہوتا یہ چھنگ چھنگ والے اور یہ جو روڑ بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے آئی تک ہماری وجہ سے لیکن یہ آپ سمجھتے ہیں یہ پارکنگ ہے آپ کی یہ پارکنگ لیکل تو نہیں ہے سر یہ پارکنگ لائی ہے پارکنگ تھی جگہ تو نہیں ہے اچھا اچھا اچھے چھے چھے ساری ٹھیک ہے سر یہ پارکنگ پارکنگ لائی ہے پارکنگ تھی جگہ تو نہیں ہے بلکل ڈھیک ہے باہر نکل کے دیکھ ساٹھی وائی ہے تو کوئی پرابلم عوامی رکشہ یونین کوئی سرکاری عدالت نہیں ہے نا پرائیویٹ یونین ہے انہوں نے تو مستان دیتا ہے لیکن رستہ رکیا نا رستہ ساٹھی وائی ہے تو باندھنی تو باندھنی نہیں ہے سارے ہمارے رکشی ایک لائن پر تیکھ لیں پوری ایک سائٹ لے کسی موڈ ساکر لائے مارکی ڈالیا لائے موڈ ساکر اچھا کیا کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ رکشہ اٹھیں گے یہ دیکھیں نا لائن کرنا لائے آر دکھائیں دکھائیں یہ موڈ ساکر کا پورا سٹینڈ بنا ہو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کیسے کریں گا اگر رکشہ نہیں آلاؤ تو موڈ ساکر بھی نہیں آلاؤ یہ فٹ پات پیدل چلنے کی جگہ یہاں پہ تو سینڈ بنتا ہی نہیں یہ پیدل چلنے کی جگہ نا لیکن یہ تو کاندارہ نے پھٹے لگائے ہیں رکشہ لگایا ہو ہے پہلے پھٹے اٹھوائیں رکشہ کا مسئلہ وہ چلان کر سکتا بس یہ پھٹا کس کیا کون مالک ہے پھٹے کا دیکھیں آگے چلے جائیں اسی طرح چلے جائیں موٹ سیکل کا سٹینڈ پہلے تو وہ ختم کروائیں بلکل ٹھیک ہے آپ کی بات بجائے جی بلکل ٹھیک ہے اسلام علیکم چیچو کیا چال ہے سرتیاں آگیا مچھی بھی کی جا رہی ماشاءاللہ کنی بیک رہی دو تین مال روز بھی دن دے مچھی تازی مل دی چی مل دی مارکٹ دے پھٹا 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 چلے رسطہ روک دی رسطہ چھڑیا تھوڑا پھٹا استعمال کار روک دی رسطہ نہیں زیادہ چھاڑتا تھوڑا لیکن مقصد مچھی دا لائے ہوتے نہیں کوئی مقصد نہیں جائز کام نجائز کام کام کار رہے جناب ہی دے انتظام دی میرے پانی دا پھٹے رہے تے کیوئے دی میرے پانی لگی چکلے 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 دے تھوڑا پھٹا استعمال نہیں انتظام مانا نہیں کی تا کیوں اس کوارپے ایک میں نہیں کونے ڈا ہے مجھےßenqا سسٹرہ اس نے کہا ہے اس نے کہا ہے یہ کیونکہ دیا ہے یہ کیونکہ دیا ہے اس نے چالے آپ کیونکہ دیا ہے اس نے کے لئے لیا کریا ہے اس نے کہا ہے دکان تھا لیکن فٹ بات ہوتے کیوں لائی ہے مچھی ہے نہیں سمجھ آئی اچھا جائز کام ہے نجائز ہے نہیں یہ کام جائز ہے کہ نجائز ہے میں پوچھ رہا ہوں میں نے تُس ہی دہت دو نا تُس ہی لائی ہے میری رہنمائی کر دو تُس ہی نجائز کام کیوں کرنے ہیں نجائز کام کر کے روزی کمائی جائی ایسی دسو نا یعنی تُس ہی کہہ رہا ہوں کہ نجائز کام کر رہی جو تو روزی کمائی جو چلو یہ اٹھا بار لگنا نا جی مرضی ہے توڑی چلیں جی آگے چلتے ہیں جی آپ نے دیکھا فٹ بات کے اوپر جو نظام کیا گیا ہے وہ مان رہے ہیں کہ یہ نجائز کام ہے لیکن روزی روٹی کے لیے یہ کام ہو رہا ہے تو وہ کیا کریں ان کے پاس کوئی اور جواز نہیں ہے اس کے ساتھ ہی اگر دیکھا جائیں تو آگے پھر یہ کانٹر ہے جویتوں کا کانٹر ہے اور ماشاءاللہ سے دکاندار وہ چلے گئے ہیں پتہ نہیں کیوں کیوں کیا ہے آپ یہاں پہ آپ کا بھی کاروپر نہیں میں سمان لینے سمان لینے خریدار ہیں آپ اس مارکٹ میں آتے رہتے ہیں اکثر کیا آپ دیکھتے ہیں یہ تجاوزات کی برمارہ ہے تاروں کو کچھے ہیں لوگ کی اکسس نہیں ہے سہیدری کے سے آپ پہ خریدار کے طور پر کیا سمجھتے ہیں کیا یہاں سکولتے ہونی چاہیے ہیں یار ان کو دے ان کو کیا ہم نے کہنا ہے جو دیاڑی لگا رہے ہیں اور جا رہے ہیں ٹھیک ہے پیچھے سارا نظام خراب ہے کون سا نظام خراب ہے ذرا مجھے تفصیل بتا دیں کہ آپ ان کو کہہ رہے تھے نا کہ یہ آپ نہ جائز کہہ رہے ہیں کہ جائز کون کار رہے ہیں جائز تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہے میں جائز کر رہا ہوں پروگرام کر رہا ہوں آپ جائز کاروبار نہیں کرتے میں جائز کاروبار تو پھر یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے بطور خریدار یہاں پہ کون کون سی مارکٹ میں صولت ہونے چاہیے عام خریدار کو صولت کون کون سی ہونے چاہیے مطلب کیا کہ آپ صولت مطلب آپ خریدار آتا ہے اس کو خطبہ تکلیر ملنا چاہیے ملنا چاہیے نا پروپر پارکنگ ملنی چاہیے یہ تاروں بلکل ٹھیک ہے یہ چیزیں کلیر ہونی چاہیے ہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو ہوگا ہے چلیں بہت شکریہ ناظرین آپ نے سنا اور ٹرین بھی چل رہی ہے اور خوٹ پاٹ کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے اپنے سٹالز بھی لگائے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں نہ آئی دکان دار یہ ماننے کو جا رہا ہے کہ ہاں یہ نجائز کام ہے لیکن کیا کریں روزی روٹی کری کام کر رہے ہیں وہ پیسے پاٹھے ہیں اسلام علیکم مانی کیا آلے مانی شاپنگ کر کے آئے پیسے پسے پڑے آگا نے مانگائی دنی نہیں مانگائی دنی نہیں ہے مانگائی زیادہ بجلی یا تاراں کھل رہی ہیں خوانہ کی چاہید ہے وہ سستہ کام ہونا چاہید ہے مجھے ریعت کارٹ کارٹ کھنے گا 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 خرچہ نہیں چالتا صحیح بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ہزار پانچ سو لے نا وہ دیوان پورا آ رہا ہے ہانڈی کیوں میں پکان دے ہو ہانڈی کیوں میں پکان دے ہو ہانڈی چٹھا آگے پکان ہے اچھا کہ وہ طلابہ کوئی اور چیز نہیں پا سکتے ہانڈی کیوں نہیں ہی ہاتھ کر ٹوماتر ہر چیز ہی پہند آئے کہ ہر چیز مہنگی ہے ہر چیز ہی مہنگی ہے بہت شکریہ بڑی میر پانی مہنگی سامنے کے ہم کیا آرہے ہیں مارکیٹی کارو پار کر رہے ہو کرا کارو پار تودا یہ کارو پار تو اڈا ہے اسی میں نوے دسو کہ پھٹا پار گلائے ہیں پھٹا ہے مارکیٹی اندر ہے مارکیٹ دے ڈیڑھ ہے اچھا کنے دیتی یہ مالکہ نہیں مالکہ نہیں مالکہ نہیں وہ نے کہا کہ بہت پھٹا ڈیڑھ فٹا گلا سکتے ہیں اس طلابہ مارکیٹ دے کی مسائل نہیں تھے مسائل بہت زیادہ جاستو کی کی نہیں مسائل مالکہ ہی بہت زیادہ ہے گاغ بہت کٹے ٹھیک ہے وہ چیز نہیں ہے جو پہلو ہے ایسی ان بہت مثلا کہ ہر شہب ہیں جو تو ختم ہوئی پہ گی گاغ کے نانا کٹوں کی تھی ہر شہب ختم ہو گئی کوئی چیز نہیں ہے مالکہ وہ کام نہیں ہے کراہ زیادہ ہے کام تھوڑا چاندے کیوں کی ہونا چاہید ہے خوش آلی آنی چاہیدی خوش آلی کی میں آئے گی شباش شریف آئے گی شباش شریف آئی گی کجب آئی گی آئی گی آئی گی ہا جی شباش شریف آئی گی کہ پھر بہتری آئی گیا یہ بہتری آئی گی تمشان بزار صاحب وسیم اکرم پلاس بس ختم وسیم اکرم پلاس نہیں ہے کھان صاحب نے ختم صاحب ختم میں لیکن صرف شباش شریف پج 선생 aggi رے مرحان میں کہہ surreal ہم بہتریا مرحان کیконہ اب پجن繼續 مطلب تا بالا ساتھ ہر ہوتا ہے ہمارٹ باقی علاقے ہیں کہ پنجاب اپنے گھر سے پنجاب اچھا ہونہ چاہیے باقی بردک سانے چاہیے عمران خانوں بہتا ہے تمہیں مران خانوں پر جا کے منت کار کے لیا مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ نے دکان سے باہر کاؤنٹر کو رکھا ہوا ہے راستہ تو رکھتا ہے نا اسے انیس بیس کا فرق پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا یہ بزار میں یہ مالک ساتھی بیٹے میں ان کو کوئی اتراز نہیں آگے اچھا تو مسئلہ تو نہیں ہے بزار میں ہر کیس بہترین ہے مہنگائی میں اتنی کام بہترین ہے یہاں پر آپ کھڑے میں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے اگر خان صاحب کی اکمت نہ ہوتی کیوں مارے میاں صاحب ہوتے ہیں تو پھر آپ کو یہاں پر کھڑے ہونے کی کھاک ہوتا ہے نا پیسہ ہوتا ہے تو پھر کھاک ہوتا ہے جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو کہاں سے آئیں گے بزار میں شوپنگ بارائی مہنگائی کا اصل مسئلہ بہت زیادہ مارکٹ کا کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں ہے مارکٹ آپ کو کشاتہ ہونے چاہیے یہاں فٹ بات کو پر میں نے دیکھا تجاوزاد کی برمار آپ کہا رہے ہیں مسئلہ کوئی نہیں نہیں فٹ بات تو وہ پاہر والی سائدہ تھی یہ بزار آ گیا ہم بزار کے اندر بھی لوگوں نے تجاوزاد رکھے ہمیں کافی زیادہ آپ وہ ان کے پاہر انہوں نے کچھ زیادہ بہت زیادہ کیا میں آپ تو یہ ایک فٹ کا نظر آ رہا ہے وہاں پہ تقریباً کوئی بارہ فٹ آ گیا جاں کے عORT کو ارحمہ چاہیے ہیں یہ یونین کو اپنا کام کر رہی ہے اپنا دیکھنا ہو کے اب سب باتیں کری جا رہے ہیں لیکن عملی کا آمنی ہو رہا کہ سtailیہ ناظرین جتیم خانہ بازار آ رہی ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ موجود ہیں میرے دنیا کے لوگ موجود ہیں دکاندار اگر تجاب ذات باہر لگاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں اتنی سی جازت دی گئی ہے وہ جازت کس نے دی اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے اس کے لما پارکنگ کے مسائل ہیں وہی روایتی مسائل جو بجلی کتاروں کے مسئلے ہیں لیکن اب یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا ہم ان سے جاننے کوشش کریں گے بجان اتنے مسائل آپ کے سامنے ہائی لائٹ ہوئے ہیں یہ مسائل بڑی دیر سے چل رہے ہیں حل کیوں نہیں ہو رہے ہیں میری بات سنیں میں آپ کو بتانے جو لگا ہوں اناری کا کھیلنا کھیل کا ستیہ ناس اچھا بھائی میس مینجمنٹ گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کا کوئی نظام نہیں ہے ایک چھوٹے پوینٹ کی بات کر کے بات کو ختم کروں گا پتہ کیا ہے میری بات سنیں آپ صفائی کا مسئلہ لے لیں ہماری مارکٹ کا بھائی یار یہ گورنمنٹ کے ہاتھ جو بندے ہیں جو خاکرو بولتے ہیں یہ سویپر مین جو ہیں یہ تنہا کو اور میڑے سے لیتے ہیں کہ پسہ نہیں لیتے اور ہمیں سے ضرور لیتے ہیں بھائی پیسے لیتے ہیں ہیں ہم سے ہم سے پیسے لیتے ہیں اچھا تنہا بھی لیتے ہیں ہم کو ایک بڑی افکاس کام نہیں کرواتے ہماری دکانوں گیا کہ کھڑا پھینگیتے ہیں ملنگل دوسرا لوگ پھینگیتے ہیں اور قسم علی بات ہے کہ ہم لوگ پیسہ دے کے یا بھائی اٹھواتے ہیں اور کیوں کہ ہم یونین کے اجدار ہیں اگر یہ ہم نہیں کباز کام کرواتے تو ہمارا یہ سارا بلہم ہم پہ آئے گا وہ پورے بارکر کا نظام ہے ہمارے بھائی تو آپ کیوں پیسے دیتے ہیں جب انہیں تنخواہ دیتے ہیں بھائی مجبوری مجبوری کیا کریں میں نے بھائی بتایا کہ ناری کا کھیلنا کھیل کا زدین حال یار کو بندہ اوپر سے لے کے نجے دکھ وزیر حضر سے لے کے یہ جو یہ جو خاکروب کا چھوپ ہے نا یہ بھی بھارک ہے بھارک ہے بالکل گورنمنٹ بھارک ہے کسے کام کے لوگ نہیں ہیں نکم میں باتترین لوگ ہیں اتنا غصہ آپ کو ہیں ہاں جی اور میں یقین منا ہوں میں قسم والی بات ہے میں ہم تو تاجر طب کا ہمارا تاجر لوگ ہیں ٹھیک ہے تو ہم جو ہیں نا ہم نے ہم نے زہر منایا ہو ہے کہ ہم نے منگائی کے خلاف بے روزگاری کے خلاف اور یہ جتنے بھی ایمینٹ ہے نکمی گورنمنٹ کے خلاف ہم لوگوں نے آواز اٹھانی ہے اور اٹھانے کے لیے ہم نے ایک ایک بندہ دیئے تھا جس کے لیے ہمیں مثال کے طور پر جیسے ہم نے دور میں کہا تھی پرگرام دے کے مسلمنوں کو بتایا کہ تمہارے گھنٹوں کے بہت طرح خدا ہے اور مسلمنوں کو ایک خدا ہے اس طرح ایک قائد ہے اور اس طرح میں ایک قائد ملا ہے نائم میر کاجروں کا جو ہے ہم اس کے سانگے انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہے آپ کی بات اٹھانا ہے چاہیے آپ کو اٹھانے ہو جائے آپ کا مسئلہ ہے جناب آپ سب آپ کی طرف بات میں آوں گا مجھے بتائیں کہ کیا کر رہی ہے یونین مسئلے علی ہو رہے یونین تو بہت مسئلے کر لی ہے بات یہ ہے اصل کے گورنمنٹ چھوڑا کچھ نہیں ہے بالکل زیرو کر دیا شباہ شریف نواز شریف نے اتنے کام کی ہیں اتنے کام کی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں امران خان کو شرم کرنی چاہیے ان کو دیکھ کے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہمارے علاقے میں مہر اشتیاق صاحب ایم این اے مہر میمود لیپٹی میر لہور انہوں نے اتنے کام کی ہے اتنے کام کی ہے سب سے ہزار کو انہوں نے پیرس بنا دیا تھا جتیم خانہ بزار میں گندنی اٹھائی جاتا ہے اس میں امران خان کا قصور ہے جب وہ جتیم خانہ بزار کی تاروں کے کچھیں اس میں امران خان کا قصور ہے مجھے یہ بتائیں بہت بڑا الزام لگ رہا ہے جناب بہت بڑا الزام لگ رہا ہے پیسے دے کے کام کروایا جاتا ہے ہم ان کو منتری دیتے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں آپ آپ کو پتہ ان کو تہائے ملتی ہیں تو آپ ان کے خلاف فائد کریں صاحب ہم لوگ لہور رنگ کی وساطت سے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نکمی نلائق بلکل بیکار ایک امد ہے ان کے پلے ککھ نہیں ہیں ان کو خدا کے پاس سے ان کو چھوڑ کے چھلے جانا چاہیے ہمیں ہمارا پرانا پاکستان میں نے پہلے بھی کہا تھا آج بھی یہی کہتا ہمیں پرانا پاکستان واپس ہم اس پاکستان میں بڑے خوش تھے دوائیاں ملتی تھی آٹا ملتا تھا گھی ملتا تھا چاول ملتے تھے آج دیکھ لیں گھی چار سو روپے کلو ہے چینی ڈیر سو روپے کلو تک نہیں مل رہی ہے کیوں نہیں مل رہی ہے یہ اکومت کی کمزوری ہے وزیراعظم چور ہے جب یہ کہتے ہیں پیٹرل دیکھ لیں سیون پوائنٹ کچھ ہے یہ پیٹرل ہو کر پڑھے گا تو زیاری بات اگر چینی مہنگی ہوگی تو وزیراعظم چور ہے بیسیکل چیز تو مہنگائی ہوگئی ہے بازار میں صفائی نہیں ہے تو یونن والے ذمہ دار نہیں ہے ذمہ دار نہیں ہے ذمہ دار ہے جب ان کو گول کرتے ہیں اچھا آ رہا ہے جا رہا ہے جا رہا رہا ہے پارہ بجے آ رہا ہے دو بجے آ رہا ہے دو بجے آ رہا ہے جناب دو بجے اندھے نے سوائی آ رہا ہے کل تو بلکل ہی نہیں آئے اچھا کان در ٹیڑھا لگا تھا اسی یہ کیسی ہے نا میں منزہ کرنے پیسے دینے آتے پھر کام کر دیں اور یہ کام نہیں کرتے آپ نے باتیں سنی سب لوگوں کی کام نہیں کرتے کیا یونین نکام ہو چکی ہے کیا یہ پیسے دیتے رہنا ساری زندگی اپنے آپ کام نہیں ہو رہا کیا بجے دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ اصل میں آپ کو بتاکہ لاہور جو ہے وہ اور پنجاب وہ نون لیگ کا گھڑ ہے اچھا اب یہ جو ادھاریں ہیں نا یہ آکے جا کے یہ بات کرتے ہیں یہ فلاں مارکٹی کا جو صدور ہیں یا یونینز ہیں نا وہ تو نون لیگ کی ہمائیتی ہے اچھا ہے یا نہیں ہے نون لیگ بندہ کے بندوں کسی کی بھی ہمائیتی ہے مارکٹیں ہیں دکانے ہیں ادھر یہ کاروں پر یہ تاجر ہیں یہ جو کاجر کھڑے تاجر ہی کھڑے ہیں نا یہ تاجر ہیں یہ کام کرتے ہیں آپ کو ٹیکسیز دیتے ہیں تو پھر بھائی ان کا کام کرو نا اگر تو یہ ٹیکس نہیں دیتے تو نہ کرو ٹھیک ہے اور اگر یہ ٹیکس دیتے ہیں تو پھر ان میں کام کرو یہ کیوں پیسے دے کے صفائی کراتے ہیں اگر آج پاکستان میں چھوٹا سا کام صفائی کا جو ہے ٹھیک ہے مارکٹ کا وہ اگر پیسے دے کے کروانا پڑ رہا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ بڑے کاموں کا کیا حالات ہوں گے ٹیکسیز جی میں آ رہا ہوں ٹیکسیز کی طرف جی اب پروپٹی ٹیکس ہے ہماری بے بہاب میٹنگز ہوئی ہیں سیکٹی ایکسائز منسٹر ایکسائز منسٹر فنانس کامیٹیز بنی لیکن کیا ہوا کچھ بھی نہیں تین سو پرسنٹ اب ہی تک اس کا کامیٹیز کی میٹنگز بھی ہوئی لیکن فیصلہ نہیں ہوا کیس چون کا دوں نمبر دو ایک ہزار فٹ سکیر فٹ کے ٹیکسز سیل ٹیکس اور بھائی سیل ٹیکس ہمارا بنتا ہی نہیں ہے یہ کون سمجھائے ان کو سیل ٹیکس جو ہے وہ اس لیے ہمارا نہیں بنتا ایک چیز ہے یہ ایک پنتی ہے اس نے اس کو اس کا ٹیکس دیا سترہ پرسنٹ بلکل دیا نا بلکل دیا جب وہ اس نے ٹیکس دے دیا ہے اب میرے پاس آئیے موشہ بھی کہتے ہیں سترہ پرسنٹ ایکس اگر آپ دنیا کی باتیں کرتے ہیں دوبائی میں صرف اور صرف ریٹیلر جو ہے وہ سترہ پرسنٹ ایکس دیتا ہے ٹیک ہے منفیکشن ٹیکس نہیں دیتا ٹیک ہے ٹیک ہو گیا ہمارے ملک میں جو ہے قومی خزانے میں پیسے نہیں ہیں تو بھائی ہمارے ساتھ بیٹھ جو ہمیں بتا دو ہمیں کہہ دو کہ تاجروں آؤ آپ کے مسائل کی ہیں بیٹھ تو رہے ہیں نہیں سر نہیں بیٹھتے گی سر ہو گیا قومت کو کئی دعا میٹنگ ہوئی ہے نا نہیں نہیں سر نہیں مین کوئی بھی جو ہے نا ہمارے ساتھ مین مندہ مثلا وزیر اللہ پنجاب وزیراعظم پاکستان یہ نہیں ہم سے بیٹھ رہے ہیں منصاد وہ آگے مشیر وزیر تو بیٹھتے ہیں مشیر وزیر پتہ نہیں کیا خبریں بنچاتے ہیں اس کے بعد بات نہیں ہوتی ہم یہ کہتے ہیں آپ مسائل پاکستان میں ہیں ہم ٹھightا ہے آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے مسائل ہیں حکومت کے ہم آپ کو بتائیں ہمارے مسائل ہیں آپ ہمارے مسائل آپ کے کتن قبیس نہیں خرچونے компرارہ مسائل حل کرتے ہیں ہم جو ہم ملک کے حلات ملکہ آپ کے ساتھ ملکے لیکن آپ ہم کھمیں کھم ہیسا ہی باتیں کہ صحیح حرکتیں کرتے ہیں جو ہمیں غصہ دلاتی ہیں اسی غصے کی نسبت سے ہم کئی دفعہ اسلام آباد مارچ کر چکے ہیں بلکل کر چکے ہیں لیکن فائدہ نہیں بہت چوتھا مارچ وہ ہی بتانے لگا ہے کہ چوتھا مارچ اب تیس نومبر کو ہم کرنے جا رہے ہیں تیس نومبر کو پھر جا رہے ہیں اس دفعہ ہم نے اسے پہلے کیا ایف پی آر کا گہرہو کیا اس کے بعد ہم نے فیضہ بات چوک میں درنا دیا اب ہم جو ہے جو اس وقت وزیراعظم سیکرٹیریٹ جو ہے اس کا پیراہو کرنے جا رہے ہیں اچھا یہ ہم کیوں جا رہے ہیں ہم اگر یہ ہماری بات سنتے ہمارے ساتھ میٹنگز کرتے وزیراعظم ٹھیک ہے بڑی قیادت ہماری قیادت کے ساتھ ہمارے ساتھ میٹنگز کرتی ہم نہ جاتے ہمارے مسئلہ آلہ ہو جاتے اگر ہم ان کے ادھر بیٹھ کے جا کے اتجاج کر کے اس کے باوجود یہ ہماری بات نہ سنے ہمارا مسئلہ نہ حل کریں پھر اس حکومت کو ہم کیا کہتے ہیں چور حکومت کیا ہوتی ہے چور ہوتی ہے وہ وزیراعظم کیا ہوتا ہے وہ چور ہوتا ہے کیوں کہ جب وہ بات نہیں سن رہا جب آپ نے پہلے بھی اتجاج کی ہے آپ کی بات نہیں سنے گی آپ کو یقین ہے اس دن وہ بات سنے جائے گی لیکن یہ بات یہ ہے مسجد میں ازان ہوتی ہے موزن کا کام ہے ازان دینا ٹھیک ہے نمازی ایک آئے نمازی سو آئے کوئی سنے نہ سنے تو بھائی ہم تو موزن ہیں ہم ان تاجروں کا جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے پاکستان کے ٹھیک ہے ہمارے لیڈر نئی میر صاحب نے ہم ان کے ساتھ ہیں ہم نے اگر حکومت ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ہمارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرت کرے ہمیں نہ جانے دیں لیکن سر چھوٹے چھوٹے مسئلے تو الگ رہے ہیں نا مارکیٹوں میں گندگی ہے تاروں کے کچھیں ہیں شورٹ سرکر لگتا ہے یہ مسئلے تو الگ رہے ہیں نا جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ جب یہ مسئلہ لے کے یہ یونین والے چاہتے ہیں دفاتر وہ ایک دکانہ والے پیسے دیتے ہیں تجابزاد کی اور تجابزاد کی مادمی کیوں لگنے دیتے ہیں تجابزاد سر یہ آپ نے بھی کہا کہ تاروں کا مسئلہ جو آپ نے کہا انہوں نے خود نہیں کروانا جب واپٹا کے بعد ہم جاتے ہیں نا سب سے پہلی بات وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس فانڈ نہیں ہے ہمارے پاس تار نہیں ہے اب تار جو ٹوٹے گی وہ نہیں لگانی ہے نا آپ یقین کریں وہ پیسے دیتے ہیں ہم ان کو پھر وہ تار آ کے لگاتے ہیں لگانے کے لیدہ لیتے ہیں تار کے پیسے لیدہ لیتے ہیں پلے سے تار نہیں لگاتے وہ یہ تو حال ہے ملک کا ہر نیچے سے لے کے اوپر دا سب سے خزانہ خالی اور بھائی تین سال سے سوا تین سال ہوگیا خزانہ خالی ہے اور کب بھرے گا کرونا کا پونے پانچ سو ارب روپیہ اس گورمنٹ نے لیا کدھر ہے وہ تاجروں کو تو ایک روپیہ نہیں دیا دو سال سے سن رہے ہیں تاجروں کو سان کرتے دیں گے سان کرتے اگ پہ دیں گے تابہ دیں گے جب تاجر مرجے گا اس وقت دیں گے کرتے یہ تیس طریق کو جا کے کر کے رہے ہیں آپ بہا درنا دے رہے ہیں ادھر پھٹ رہے ہیں اس طریق کو ہم وزیراعظم سیکیٹریٹ کا گیراؤ کریں گے ادھر ہم درنا دیں گے اور انشاءاللہ ہم اپنی بات منوائیں گے کیوں منوائیں گے عمران خان وزیراعظم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں ساری عوام کو سوال تین سال سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قبرانہ نہیں ہے میں آج لاہور رنگ کی ساتھ سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں وزیراعظم پاکستان کو عمران خان صاحب وزیراعظم صاحب آپ ہم آ رہے ہیں تیس کو اب آپ گبرائیں کیوں آپ سب کو کہہ رہے ہیں گبرانہ نہیں ہے لیکن ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ گبرائیں کیونکہ جب ہم آئیں گے پھر آپ کا یہ بوڑیا بستر آپ کو گول کرنا پڑے گا کیوں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اتنی تضاد میں ادھر آئیں گے اور ادھر بیٹھیں گے ایسا احتجاج کریں گے کہ آپ مجبور ہو جائیں گے کہ اپنا بوڑیا بستر گول کرنے پڑ اس لیے ہم آپ کو پیغام دیتے ہیں کہ آپ تیس سے پہلے پہلے ہماری قیادت آپ کے ساتھ بیٹھتی ہے آپ ان کو بلائیں ان کے ساتھ مذاکرات کریں ہم جو ہے نا لڑائی جگڑا تاجر جو ہوتا ہے وہ پور امن ہوتا ہے ہم پور امن احتجاج کرتے ہیں پہلے بھی ہم نے کیا پور امن احتجاج کرتے ہیں اگر وہ نہیں بلاتے تو پھر آپ احتجاج فائنلی کریں گے اگر وہ نہیں بلاتے تو ہم احتجاج کے لیے جائیں گے اور تیس ممبر کو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم جا کے ایسا احتجاج کریں گے کہ یا تو خان صاحب ہماری بات مانے گے یا مسئلے مارے حل کریں گے یا پھر خان صاحب جو ہے نا اپنے گھر کا رستہ رہے گی چلے بہت شکریہ جی انہوں نے بڑی ایک ڈیڈلین دے دی ہے کہ تیس نومبر دو ہزار اکیس کو اگر یہ تاجروں کی بات نہیں سنتی تو یہ جو ہے وہاں پہ درنا ہو سکتا ہے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جل سے جلد یہ وفظ کو بلائیں اور ملاقات کریں یہ وقت آئے گا تو پتا چلے گا کہ یہ وہاں پہ کھڑے ہوں گے اور جو کال دی گئی ہے اس پہ یہ کس طرح تاجر کٹھے ہوتے ہیں اور کیا حکومت اسپیکشن لیتی ہے یا نہیں یہ تو ان کے احتجاج کے بات ہے دوسری بات یتیم خانہ مزار کی بات کر لیں تو یہاں پہ مسائل آپ کو وہ امنے جو کروائیں کوئی ہر مارکیٹ کے مسائل ہیں کہ تجاوزات کی برمارہ رہتاروں کے گچھے ہیں ساپ پانی پینے کا نہیں ہے یہاں پہ جو دکاندار ہیں وہ بھی یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم جو ہے انتظامیوں کو پیسے دیتے ہیں پھر یہ اٹھے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا کریں روزی کا مسئلہ ہے ٹرافک کے مسائل ہیں پارکنگ کے مسائل ہیں تو یہ جو مسائل ہیں یہ ہر مارکٹ پہ دیکھنے کو ملتے ہیں آج جتیم خانہ جب بزار ہے اس میں بھی یہی مسائل دیکھنے کو ملے ہیں ٹیم آپ کی عواز کی انتاجروں کے ساتھ یہی پیل ہے کہ یہ چھٹ چھٹے بزار ہیں لاہور کے یہاں پہ ہماری ماں بہنیں آتی ہیں ہمارے فیملیز کے لوگ آتے ہیں مختلف آکے شاپنگ کرتے ہیں جو ایک ہماری میڈل کلاس فیملیز ہیں لوگ میڈل کلاس فیملیز ہیں وہ یہاں پہ آتی ہیں ان کو سہولت مینی چاہیے بڑے بڑے لوگ تو بڑے بڑے شاپنگ سینٹر میں چلی جاتے ہیں وہاں تو ہر چیز کی سہولت ہوتی ہے لیکن یہ جو چھوٹے بزار ہیں یہاں سہولیات ہونی چاہیے تاکہ عام آدمی کو جائے اس سے فائدہ ہونا چاہیے اس کے ذاتی اپنے محضبان دبیر صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ